موسیقی موسیقی خدا منی ایسو مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اسلام خدا من آپ سب کو برکت دے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور منور اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں میرے عزیزوں میں آپ کو اس پروگرام میں خوش شامدید اور ویلکم کرتا ہوں اور خدا من کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا من نے آج ایک بار پھر ہمیں فضل دیا کہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں آج اس پروگرام میں جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے بیپٹیزم آف دا ہولی سپیرٹ پاکروس ببتشمہ اور میرے عزیزوں اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں سوالات کے سلسلے کو شروع کریں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں فیڈ ٹی وی کو اور خدا کے خادم پاسٹر سسل جان برکت صاحب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اسی طرح خدا کے کلام کی سچائیوں کو آپ تک پہنچاتے رہیں اور آج اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے جو خدام سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعرف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر سرور مسیح صاحب جو لائٹ آف دا ورڈ منسٹری کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں اور اسی طرح ریمبہ بائبل کالیج میں ایس پرنسپل اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں سر میں آپ کو سٹوڈیو میں ویلکم اور خوش آمدیر پیدا اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم وسیم یوسف صاحب یہ بھی ریمبہ بائبل کالیج میں تعلیمی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں اور اسی طرح خدا کا خادم مشنری ہارٹ بھی رکھتا ہے اور یہ مختلف جگہوں پر انجیل کی منادی کر رہے ہیں ہم ان کے لیے بھی خدا منت کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج اس موضوع پر ہماری رہنمائی کے لیے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فادی صاحب میں آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدیر کہتا ہوں ناظرین اس سے پہلے کہ ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کریں میں چاہوں گا پاسٹر وسیم صاحب دعا میں رہنمائی کریں آئی ہم دعا کریں خدا قادر مطلق باپ آسمانی خدا زمین اور آسمان کے مالک ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس نئے دن کے لیے جو تُو نے ہماری زندگیوں میں بکشا ہے تاکہ ہم تیرے حضور میں آئیں تیری شکر گزاری کریں خدا باپ خاص طور پر اس سارے پروگرام کے لیے تیرے حضور میں آتے ہیں برے کا خون اس سارے پروگرام پر پاسٹر مسور پر پاسٹر سرور پر اور میں اپنے آپ پر اور ساری ٹیم پر مانگ لیتے ہیں خدا باپ یسو کے نام میں تو ہماری مدد اور رہنمائی کرنا پاک روح کے وسیلہ سے تاکہ ہم جتنی بھی کلام کی باتیں کریں وہ ہم سب کے لیے اور جتنے ناظرین حاضرین دیکھیں خدا باپ ان سب کے لیے باعث سے برکت ہوں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداون یسو مسیح کے وسیلہ سے آمین جی ناظرین ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کریں گے اور آج اس ٹاپک کے تناظر میں میرا پہلا قویسچن خدا کے قادم پاسٹر سرور مسیح صاحب سے ہے پاکر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ روح القدس سے ببتشمہ یا روح القدس کا ببتشمہ اس سے کیا مراد ہے اس کی بائبلی سمجھ کیا ہے اور نیز اس کے لیے درست الفاظ کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ پاکرو سے ببتشمہ کہتے ہیں کچھ لوگ پاکرو کا ببتشمہ کہتے ہیں اور بعض دفعہ پاکرو میں ببتشمہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے تو قائلڈی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس کے لیے درست الفاظ کیا ہے آمین سب سے کہلے تو مصور صاحب میں آپ کا شکر ازار ہوں اس پروگرام زندگی کی باتی فیڈ ٹی وی کے اس خوبصورت پروگرام میں میں شرکت کروں اور آپ کی اس محبت آپ کی اس کے پیار کا میں خدا ان کے عزیرے میں شکر ازار ہوں اور جیسے کہ آپ نے بات کی اور ایک ہی question کے اندر کم و بیش آپ کے چار question معدید ہیں کہ روح القدس کے بابتشمے سے کیا مراد ہے جی اور جو روح القدس کا بابتشمہ ہے exact جو term ہے وہ کیا ہے جی اور اس کے بائبلی سمجھ کیا ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکرو کا بابتشمہ جو ہے کا ہے سے ہے جی یہ ساری چیزیں میں ہے جی ہم تھوڑی دیر کے لیے ان باتوں پر غور کریں گے اور خداونیسوس سی نے لکا کی انجیل اس کے چوبیس میں باب دیں اور پھر اس کے بعد ہم ایوال کی کتاب اور اس کا جب پہلا باب پڑھتے ہیں تو آسمان پر جانے سے پہلے یہ وعدہ کیا اور ایوال کی انجیل اس کا پندرمہ باب سودمہ باب اور ایوال کے چودمہ باب بھی جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ وعدہ مات دی جائے اور ایوال کے یوال نبی اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتا ہے سو فرسٹ آف آل تو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ وہ وعدہ تھا جو خدا ان کی حضوری میں بلکسوس عید پینتی کو اس کے روز پورا ہوا اور پھر جو آپ کا قویسٹن ہے کہ روح القص کے بابتسمہ سے کیا مراد ہے اور جب ہم کرنٹیوں کا خط پڑھتے ہیں پہلا کرنٹیوں اور اس کا بارمہ باب اور پھر بارمی اور تیرمی آئیتوں اور تیرمی آئیت کا جو حصہ ہے یہ بہت قبر کرتا ہے کہ ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بابتسمہ لیا سو میرے نزدیک جو ہے پاکرو کا بابتسمہ یا پاکرو سے بابتسمہ جو ہے کسی اماندار کی زندگی میں وہ مقام ہے یہاں پر ایک بلیور جو ہے خدا یا سو سی کے ساتھ یونین میں اور امانداروں کے ساتھ یونین میں ایک ہو جاتا ہے اور جیسا جب ہم لفظ بابتسمہ پر غور کرتے ہیں تو ہم سارے اس بات سے واقف ہیں گریک ورڈ بیپٹیزو جس سے مراد گوتا زن ہونا کسی چیز کا رنگنا کسی چیز کا ڈبویا جانا سو جیسے ہم پانی کے بابتسمے کی بات کرتے ہیں تو اماندار جو ہے وہ پانی کے اندر جاتا ہے اور اسی طرح جب ہم پاک روح کے بابتسمے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو انگلیش ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے امرین آف دا خولی سپیرٹ یعنی کہ پاک روح سے بابتسمہ اور جیسے آپ نے یہ بھی بات کی کہ روحل کچھ سے بابتسمہ ہے یا کعب بابتسمہ ہے یا میب بابتسمہ ہے لیکن یہ چیز اس وقت زیادہ واضح ہوتی ہے جب ہم اس کو انگلیش میں دیکھتے ہیں اور انگلیش ٹرانسلیشن میں جو زیادہ تر ٹرانسلیشن ہے وہ اس کے لیے جو ٹرم یوز کرتی ہیں وہ کرتی ہیں کہ بیپٹیزم ویڈ دا خولی سپیرٹ یعنی کہ آف دا خولی سپیرٹ یا ان دا خولی سپیرٹ ویڈ دا خولی سپیرٹ پاک روح سے بابتسمہ جیسا کہ ہم مطی کی انجل اس کے تیسرے باب کی گیارویں آیت اور پھر برکس کی انجیل اور جب ہم اس کا مرکس کی انجیل کا حوالہ پڑھتے ہیں پہلا باب اور اس کی پانچویں آیت سے آن ورڈ تو وہاں پر خدا عنی اسم سی نے خدا عنی اسم سی کے بارے میں یہانہ بابتسمہ دینے والے نے بیان کیا تو وہاں پر اس نے یہی کیا کہا کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے میں یا کا کا لفظ وہاں پر نہیں استعمال ہوا جی سو اس لیے اگرچہ ہمارے بہت سارے پینٹیکاستل بھائی بہنیں اس کے لیے روح القدس کا یا روح القدس میں بھی یہ ٹرم یوز کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر روح القدس میں یا روح القدس کا نہیں ہے بلکہ روح القدس سے بابتسمہ ہے اور بابتسمہ دینے والا جو ہے وہ خدا من یسو مسیح ہے پاک روح سے بابتسمہ دینے والا سو اس میں جو سب سے پہلی جو بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس سے کیا مراد ہے سو اس سے بنیادی طور پر اس کے میننگز یہی ہیں کہ یہ وہ مقام یہ وہ پوزیشن یہ وہ مومنٹس ہیں جب ایک ایماندار جو ہے خدا من یسو مسیح کے ساتھ اور مقدسین کے ساتھ ایک بدن ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے اس قویسچن میں ایک اور جو بات تھی کہ اس کی بائیبلی سمجھ بنیادی طور پر کیا ہے کیونکہ اگرچہ یہ آگے question بھی ہے لیکن تو بھی میں اس کو shortly بیان کروں گا بنیادی طور پر اس کے جو وہ دو steps ہیں بعض دفعہ کچھ ہمارے کرسیاں ہلکے جو ہیں پاکرو کا ذلگی میں آنا اور پاکرو کے وبتسمی کو ایک ساتھ جو ہے وہ mix up کر دیتے ہیں لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دو different تجربات ہیں کیونکہ اس میں آپ conviction آپ اپنے اندر میں حسوس کرتے ہیں اس میں آپ خداون کی حضوری میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں آپ کے اندر ایک اثر نوع مسکیم روح ڈال دی جاتی ہے لیکن یہ پاکرو سے جو بابتسمہ ہے یہ ایک different تجربہ ہے جیسے خداون یسوسی نے کہا کہ جب روح تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یہ رشنم یہودی سامنی اور سمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہر ہوگے یہ بابتسمہ بنیادی طور پر اس سے ایک شخص ایمپاورمنٹ لیتا ہے اس کی زندگی میں خداون کی قدرت آتی ہے خداون کا جلال آتا ہے شفا کے لیے ڈیلیورنس کے لیے نجات کا کام کرنے کے لیے اور خداون کی کینگڈم کی ایکسٹینشن کے لیے کام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جی سو اس لیے یہ اس کی بائبلی سامن جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ دو ڈیفننٹ تجربات ہیں جی ٹھیک کیو سو مچ پادری صاحب ناصرین خدا کے خادم نے ہمیں پہلے سوال کا بڑا مفصل جواب دیا اور ہم نے اس کی بیبلیکل ٹیمینالوجی کو بھی سیکھا ہے کہ ایکچول میں جب ہم بائبل میں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ پاکروس سے ببتشمہ ہے نہ کہ پاکرو کا یا پاکرو میں ببتشمہ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا دوسرا کوسشن خدا کے خادم پاسٹر وسیم صاحب سے ہوگا پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائے کہ پاکرو کا حصول اور پاکرو سے ببتشمہ دو فرق تجربات ہیں یا ایک ہی تجربہ ہے بائبل کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی وضاحت کریں گو کہ خدا کے خادم نے ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ دونوں فرق تجربات ہیں لیکن آپ مزید وضاحت کے ساتھ ہماری رہنمائی کریں جی ضرور پرسٹر پول تینکیو سو مچ پرسٹر مسور ایک بار پھر آپ نے موقع دیا تاکہ ہم خدا ہم کی باتوں کو شیئر کریں اور خدا ہم کا شکر کرتے ہیں اور دوسرے سوال میں جب آپ پوچھتے ہیں کہ پاکرو پاکرو کے حصول اور پاکرو سے ببتسمہ دو تجربات یا ایک ہی ہے تو اس پر ہم بات کریں گے اور اس پر میں سرچ کر رہا تھا تو مختلف ڈینومینیشن اس پر مختلف آرہ پیش کرتی ہیں اگر ریفارمڈ ڈینومینیشن کی بات کی جائے تو ان کا مطلب ہر طرح کے ان کے حلقہ یا لوگ یا سکولرز اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک تجربات ایک تجربہ ہے ایک 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 ایکسپیرینس ہے اور جب ہم پینٹیکاوسٹل ہلکے کی طرف آئیں تو سکولرز اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور جیسا کہ سر نے بھی ابھی اس پر مختصرن بات کی کہ یہ دو تجربات ہیں اور پھر انپاورمنٹ کی بات کی سر نے تو اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ اور مزید دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہم مزید سمجھ سکتے ہیں لفظ اگر بابتسمہ دیکھا جائے تو اوورال نیو ٹیسٹمنٹ میں تہتر مرتبہ آتا ہے سیمٹین تھری ٹائمز اگر رہو کچھ سیب ابتسمہ جیسے خدا کے خادم بات کر رہے تھے تو یہ جو رہو کچھ سیب ابتسمہ ہے چھ مرتبہ آتا ہے اناجیل اربع میں چارو اناجیل میں اور پھر عمال کی کتاب میں پہلے باپ تو اس پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو خدا کی خادم نے ابھی ریفرنس کوٹ کیا وہ تم کو رہو کچھ اور آگ سے بابتسمہ دے گا تو اس کی طرف ہم تھوڑی بیر کے لیے گوھر کریں گے اور میں چاہوں گا کہ پہلے عمال پہلے باپ کی طرف آئیں اور وہاں پر ہم دیکھیں کہ شاگردوں کی زندگی میں یہ کیا تجربہ ہوا اور اس میں جب یسومسی نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ رہو کچھ پائیں گے پہلے باپ میں پہلے باپ کی پانچویں آیت میں کیونکہ یوہنہ نے تو پانی سے بابتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد رہو کچھ سے بابتسمہ پاؤ گے اور اس وعدے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھنی آیت میں خدا نے ان کے لیے بادشاہی کی extension کا جو purpose یا assignment وہ بھی رکھی ہوئی ہے جی سو بابتسمہ کا حصول جو ہے جو second portion ہے اس سوال کا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بابتسمہ رہو کچھ کا بابتسمہ جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تجربہ آتا ہے دوسرے حصہ میں تو وہ empowerment کے لیے آتا ہے خدا کی بادشاہی کی extension کے لیے strengthen کرنے کے لیے اور پاکرو کی آگ پاکرو کی حضوری پاکرو کی anointing اس طرح سے الفاظ phrases ہم استعمال کر سکتے ہیں جو پہلا حصہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ پاکرو کا حصول کیا ہے کس طرح سے پاکرو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے اور کس طرح سے یا ہم کہہ سکتے ہیں پاکرو ہمیں قائل کرتا ہے یہ initial یا پہلا تجربہ ہے جو ہر ایماندار کی زندگی میں آتا ہے یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر لوگ کا پانچ باپ اور اس کی آٹھویں آیت میں ہم پترس کی مثال لیتے ہیں جب یسوسی پترس کے پاس جاتے ہیں اور اسے جال ڈالنے کو کہتے ہیں اور اس تجربہ کے بعد پترس خدام یسوسی سے کہتے ہیں کہ خدامند ہم سے چلاتے ہیں ہم اس لائق نہیں گنے گار ہیں پھر خدام نے کہا کہ میں تمہیں آدم گیر بناوں گا اس کے بعد جو تجربہ اس کی زندگی میں آتا ہے یعنی وہ یسوسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے پاکرو کی حضوری یا پاکرو کا حصول یا پاکرو کا کام اس کی زندگی میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسے قائل کرتا ہے کہ وہ یسوسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے نیکو دیمس کی زندگی میں یہ تجربہ ہم دیکھتے ہیں پھر نتنی ایل کی زندگی میں یہ تجربہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوسی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے تو پہلا جو حصہ ہے اس سوال کا وہ یہ ہے کہ پاکرو کا حصول یا پاکرو کا کام کرنا ہماری زندگیوں میں توبہ کے لیے معافی کے لیے ببتسمہ کے لیے یسوسی پر ایمان لانے کے لیے ہمیں قائل کرتا ہے یہ پاکرو کا پہلا کام ہماری زندگیوں میں سٹارٹ ہوتا ہے ہر اماندار کی زندگی میں دوسرا جو پاکرو کا ببتسمہ ہے جس کا ذکر ہم عمال پہلے باپ کی پانچویں آیت میں آٹھویں آیت میں اور پھر دوسرے باپ کی چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں اس کا مطلب یا اس کا فنکشن یا اس کا کام یا پرپس یہ ہے کہ پاکرو کے وسیلہ سے ببتسمہ سے ہم ایمپاور ہو جائیں سٹرنگٹن ہو جائیں اور خدا کے کام کے لیے تیار ہو جائیں جو فائر انوائنٹنگ اور کالنگ خدا نے ہماری زندگیوں میں رکھی ہے یا جو مسید خدا ہماری زندگیوں میں انوائنٹنگ بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں سو یہ دو الگ الگ تجربات ہیں سو پینٹی کاؤسٹل حلقوں میں یا بیبلی کے لیے اس کو ہم جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان حوالہ جات کی مدد سے تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو تجربات ہیں پہلا تجربہ نئی پیدائش کے لیے ہوتا ہے ری جنریشن کے لیے پاکرو کا کام کرنا آغاز ہوتا ہے دوسرا تجربہ جو ہے پاکرو کا بیپتسمہ جس سے ہم کہتے ہیں وہ ہمیں خدا کے کام کے لیے تیار کرتا ہے جیسے پرانے حدنامہ میں موسیٰ کو کہانوں کو بادشاہوں کو خدا نے پاکرو کے وسیلہ سے تیار کیا اسی طرح سے شاگردوں کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں تینکیو ناظرین خدا کے قادم نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں اس سوال کا جواب دیا اور ہم نے بیبلیکلی طور پر اس کو جانا کہ یہ ایک نہیں بلکہ دو فرق تجربات ہیں پاکرو کا زندگی میں آنا یا پاکرو کا حصول جو نئی پیدائش کے وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ایک ایکسپریئنس ہے جو پاکرو سے ببتسمہ ہے جو امانداروں کو امپاور کرنے کے لیے ہے بادشاہی کے وسط کے لیے ہے اور اس کے لیے ہم سب کو اپنی زندگی میں بھوک اور پیاس رکھنے کی ضرورت ہے ہم آگے بھڑیں گے اور میرا نیکس قویسچن خدا کے خادم پاسٹر سرور صاحب سے ہوگا پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں عمال دوسرے باپ کی اٹھتیشویں آیت میں پترس نے کہا تم ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح کے نام پر ببتسمہ لے تو تم روحل کچھ انام میں پاؤگے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یا پاکرو سے ببتسمہ کی بات ہے جی تینکیو مصور صاحب ایک پھر بڑے خوبصورت اور اچھے قویسچن کے لیے اور یقین کہ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس سارے چیپٹر کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلا باب اور بلکسوس جو دوسرا باب ہے یہاں پہ پہلی چار آیات میں روحل کچھ سیب ابتسمی کی بات ہو رہی ہے اور ان پر نازل ہوا ہے وہ پاکرو سے بھر گئے ہیں غیر زبانے بولنی لگے ہیں اور پھر اس کے بعد جب لوگوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ یہ تو تازہ میں کے نشہ میں ہیں لیکن خدا ان کے بندہ پترس نے پھر رسپاؤنڈ کیا کہ یہ تازہ میں کے نشہ میں نہیں ہے ابھی تو صبح ہی ہوئی ابھی تو پہر ہی چڑھا ہے اور یہ تو وہ پرافشی وہ نبوت وہ کلام ہے جو یوئر نبی کی معرفت کہا گیا تھا اور پھر جو ہے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں جو ریفرنس ابھی آپ نے پڑھا ہے سنائشنی آیت کہ جب انہوں نے یہ سنات ان کے دلوں پر چوٹ لگی یعنی کہ ان کے فرسٹ کویسشن پہ یا فرسٹ ان کے رییکشن پہ جو خدا کے بندہ نے رسپاؤنڈ کیا ہے اس میں یوئر نبی کا ریفرنس دیا ہے اور جو ہے جب یوئر نبی کا ریفرنس اور اس کے بعد خدا کے بندہ دعوت کا ریفرنس دیا ہے تو کلام نے اور روحل کس نے انہیں جب وہ ایک اعتبار سے کنوکٹ کیا ہے یہ لوگ کنوینس ہوئے ہیں اور اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو ان کی زندگیوں کے اندر روحل کس کی جو کنوینسنگ پاور ہے وہ کام کرتے گی سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی جی سو ایک بات ہم اگر ان کے دلوں پر چوٹ لگا اس کو ہم اور زیادہ تھوڑا وضاحت کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے کیونکہ خدا ہم نے کفارہ دے دیا روحل کس نازل ہو گیا اور پترس نے ان ساری چیزوں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جب بیان کیا تو ان ساری باتوں سے ان کے اندر جب وہ ہٹ ہوئے ہیں اور ایک اعتبار سے کنونس ہوئے ہیں جی سو روحل کس کے بغیر کوئی شخص کنونس نہیں کر سکتا سو اس لیے اور دوسری بات جب ہم خدا انجیس سی کے بارے میں یوہانہ کی انجل اس کا دوسرا بات اور پھر اس کے بعد تین سے پانچ آئے تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا انجیس سوسی نے بھی یہ کہا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو کلام سے اور روحل کس سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا سو اس لیے یہاں پر جو آپ کا question کہ یہاں پر روحل کس کے انعام کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ حصول کی بات ہے روحل کس کو receive کرنے کی بات ہے یہاں پاک روح سے بابتسمی کی بات ہو رہی ہے سو میرے نزدیک جو ہے اگر آپ اس کے لیے word یہاں پر جو وہ دیکھیں گریک word جو یہاں پر آیا ہے انعام کے لیے وہ کرزما نہیں آیا جو کہ after the baptism of the holy spirit ہے بلکہ یہاں پر love جو ہے وہ دوریا گریک word آیا ہے جس سے مراد جو ہے وہ انعام ہے جس سے مراد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاک روح کا حصول ہے اور یہ ہے کہ بسیکلی جو کرزما کے لیے جو روحل کس کے بابتسمی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر جو وہ کرزما کی بات کرتا ہے نعمتوں کی بات کرتا ہے جس میں نائن گفتس موجود ہیں جیسے علمیت کا کلام حکمت کا کلام اور دیگر جو پاک روح کی نعمتیں ہیں جی سو یہاں پر جب خلام کا بندہ اس بات کو بیان کر رہا ہے تو ایلی کارٹس جو ہے وہ اس کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر انعام سے مراد جو ہے وہ حصول کی بات ہے نہ کہ یہاں پر گفت کی بات ہو لیکن ایک اور میں رائٹر کو دیکھ رہا تھا جان گل جو کمنٹری ہے اس نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ بسیکلی پترس جو ہے چونکہ اس وقت جو ہے روح القص کا بہاؤ جو ہے وہ بہت تیز ہے کیونکہ اگر ہم کچھ اور لوگوں کی زندگیوں میں پاک روح کے تجربے کو دیکھیں جیسے بارہ شاگرد ہے یا اس کے علاوہ ست پہ رہے یا ایک سو بیس کی جماعت ہے انہیں جو ہے وہ پاک روح سے ببتسمہ کا ایکسپیلینس کرنے کے لیے اٹ لیس کو دو سے تین سال ویٹ کرنا پڑا لیکن پاک روح ان کی زندگیوں میں مادمیت تھا اور اسی طرح جب ہم سامریہ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا بھی تجربہ فوری نہیں آئی اور لیکن اس کے بارکس جب ہم کورنیلیس کے خاندان کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایکسپیرینس جو ہے بیاک وقت ہے ری جنریشن نئے سرے سے پیدا ہونا اور پاک روح سے ببتسمہ ان کا ایک ساتھ ہی یہ تجربہ اور اس کے ساتھ جب ہم جو افسس کے ایماندار ہیں ایمال کی کتاب انیس میں باب اور ان کا یہ حال ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے پاہل اسرسل نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح اور کچھ پایا ان کا ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ پاک روح ابھی تک یہ بیپٹیزم ویڈ دا ہولی سپرٹ ابھی تک یہ ایکسپیڈینس ان کے پاس نہیں تھا سو جب یہاں پر پترس یہ بات کر رہا ہے تو اگرشی یہاں پر ڈیفرنٹ رائٹرز کا ڈیفرنٹ خیال ہے لیکن تو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پترس جو ہے وہ دونوں تجربات ہی کی بات کر رہا ہے کہ تم جو روح حلق کو حاصل بھی کروگے اور اس کے کرزمہ کو بھی حاصل کروگے بیپٹیزم ویڈ ہولی سپرٹ کو بھی حاصل کروگے کیونکہ پیچھے جو ساری اس کی بیک گراؤنڈ ہے جب ہم سارے ٹیسٹ کو پڑھتے ہیں پترس کے جو سامین ہیں بنیادی طور پر وہ اس سارے واقعہ میں observe کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ believer ہیں خدا ہم کے ساتھ چلنے والے ہیں اور کیسے ان کی زندگیوں میں روح حلق کے نزول کا وعدہ پورا ہوا ہے اس لئے ان کے دلوں پر چھوٹ لگ جائے کہ ہم کیا کریں کہ یہ جیسے آپ نے پڑھا بھی 28 آیت پترس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی موافی کے لیے یسو مسیح کے نام پر ببتسمہ لے تو تم روح حلق اس نام میں پاؤ گی پترس نے واضح یہاں پر کر دیا کہ repent کرو اور ببتسمہ لو اور اس کے بعد تمہاری زندگیوں میں بھی ہو گا ناظرین خدا کے خادم نے بڑا مفصل جواب دیا اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم نے اس سمجھ کو حاصل کیا ہے کہ اس حوالے میں پاکرو کے حصول کی بات ہو رہی ہے یا پاکرو سے ببتسمہ کی ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکس قویسچن خدا کے خادم پاسٹر وسیم صاحب سے ہوگا سر ملتا جلتا سوال ہے لیکن صرف اس میں ریفرنس فرق ہے پہلا قرنتیوں بارم باب کی تیرمی آیت میں لکھا ہے ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پاکرو کے حصول کی بات ہے یا پاکرو سے ببتشمہ کی بات ہے جی تینک پاسٹر مسبر اس سے پہلے ہم نے بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم سے رول قصد کے انعام کے تعلق سے بات نے سیکھ ہے اس سوال میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہی روح ریٹرز کو دیکھ رہا تھا تو اس کو اگر ہم ٹیکس کو دوبارہ پڑھیں اور بارویں آیت پر گوھر کریں پھر تیرہویں آیت پر گوھر کریں تو پورا اقتباس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی بہتر انڈسٹینڈنگ ہمیں ملتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم پورا کرنثیوں پر گوھر کریں اس کے مقصد پر اس خط کے پرپس پر دیکھیں تو اس میں اور زیادہ ہمیں کلارٹی ظاہر ہو جاتی ہے اور جیسے کہ اس سارے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ پلوس رسول کرنثیوں کی ایک طرح سے اصلاح اور چرچ ڈسپلن کو دیکھتے ہیں کہ چرچ میں ڈسپلن یونٹی اس کے تعلق سے پلوس رسول بات کرتے ہوئے نظر آتے کہ چرچ میں کس طرح سے یونٹی کو قائم رکھا جا سکتا ہے اگرچہ لوگوں کے پاس اور خدا بہت سے گفٹس لوگوں کو دینا چاہتے ہیں لیکن ان سارے گفٹس میں کلیسیہ ایک کیسے نظر آتی ہے یونٹی کیسے نظر آتی ہے اگر ہم باروی آیت پر گوھر کریں کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے عزا بہت سے ہیں اور بدن کے سب عزا وہ بہت سے ہیں مگر بہاہم مل کر ایک ہی بدن ہے اسی طرح مسی بھی ہے کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی خواہ غلام خواہ آزاد ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے ببتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا جی آمین سو ریفرنس میں اس لئے پڑھا کہ اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ بار بار ایک کا لفظ آتا ہے یہاں پر ایک بدن ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک روح ہے اور ایک ہی روح پلایا گیا تو تیرمی آیت میں چھوٹی آیت ہے اس میں تین بار ایک ہی ایک ایک کا ذکر آیا سو یونٹی وان سو رائٹر یہاں پر یونٹی کی بات کر چرچ میں یونٹی کیسے ہو سکتی اگر بار میں ساتھ ملا آ کر دیکھیں تو جس طرح بدن ایک ہے جس طرح بدن میں یونٹی ہے ازام مخلف ہیں اسی طرح سے جو ہم سب نے پھر آگے قوموں کا ذکر ہے یہودیوں کا یونانیوں کا غلاموں کا ہر طرح کی نیشنز کا ہر طرح کی لوگوں کا اور اس کو اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں تو پینٹیکاستل بیپٹیس پریسپیٹیرین مخلف دنومینیشن جو خدمت کرتے ہیں ان سب میں اگر اس کو تناظر میں ہم دیکھیں تو یونائٹ ایک بدن ہمیں نظر آتا ہے سو اس ساری آیت کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں جب اس آیت پر گوھر کرتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصہ پر ہم سب کو ایک ہی روح پہ لیا گیا تو اس کو جب ہم مختلف کمنٹریز میں دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سے بہاں بھی نظر آتے ہیں مختلف رائٹرز نے اس کو ڈیفرنٹ عداس سے سمجھا بھی ہے اور ایکسپریس بھی کیا ہے اور جب میں اس ٹیکس کو دیکھ رہا تھا خاص طور پر ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا تھوڑا مشکل بھی بازگات ہوتا ہے سو اس میں زیادہ تر ہمیں یونٹی ملتی ہے کہ اس سارے اقتباس میں جو بدن ہے اس میں یونائٹ ہونے کا ذکر پایا ایک اور رائٹر بیان کرتے ہیں کہ جب حلوس رسول بات کرتے ہیں ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا اس کا مطلب شائع روبانی کا ذکر ہے اور رائٹر کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ببتسمہ خدا باب بیٹے رول اس میں پایا ہے اور پھر آپ خداوند یسو مسیح کی میز میں شریک ہوتے ہیں پاکرو پلایا گیا خداوند یسو مسیح کی میز میں شریک ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ نے آپس میں یونائٹ رہنا ہے اور پاکرو ہی ہمیں یونائٹ رکھ سکتا ہے یہاں پر دب ہم بات کرتے ہیں یونٹی کی تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پاکرو کے حصول کی بات ہے یا پاکرو کے ببتسمہ کی تو اس میں جو زیادہ تر رائٹرز کا یہی خیال ہے کہ اس میں یونٹی کی بات کی جا رہی ہے پاکرو کے حصول کی یا انعام کی طرف کام اشارہ ہے زیادہ اس میں باڈی کو سٹرنگتن کرنے کی یونائٹ کرنے کا ذکر ہے جیسا کہ ہم نے لفظ دیکھا بار بار اس میں ایک کا لفظ آتا ہے باڈی آف کرائیسٹ ایک ہونا جیسے پیچھے بھی ذکر ہوا باڈی آف کرائیسٹ کا اس کے ازا کا سو یہاں پر جب روح پل آیا گیا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی مسیح میں شامل ہو گئے اور ایک بدن ہو گئے ایک رائٹر کوٹ کرتے ہیں اس کے تعلق سے اور خدا کے خادم نے بھی اس پر مفصل بات کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ روح القدس کے ببتسمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح کے بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور روح القدس سے بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بدن مسیح سے تعلق رکھتے ہیں ببتسمہ اور روح سے بھرنے کا تعلق جائے ہم مسیح کے بدن کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں منسلک ہو جاتے ہیں تعلق ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا زیادہ جو ہمارے سامنے ایک میننگ اُبھر کا نظر آتا ہے وہ باڈی آف کرائیسٹ میں ایک ہونا ہے یونائٹ ہونا ہے تینکیو سو مچ جب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ پاکرو سے ببتسمہ کا ابتدائی یا بنیادی نشان کیا ہے اکثر جیسا ہم سمجھتے ہیں اور زیادہ پینٹیکاوسٹل ہلکے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کا ابتدائی یا بنیادی نشان غیر زبانے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر غیر زبانے ہیں تو کیوں اور یہ کہ کوئی دوسری نعمت کیوں پاکرو کے ببتسمے کا نشان نہیں ہو سکتے شکریہ بیری مچ پاسر صاحب سو جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا غیر زبانے ہی پاکرو سے ببتسمے کا نشان ہے جی اور آپ کے جو question کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر غیر زبانے ہیں تو کوئی اور نعمت کیوں نہیں ہو سکتے جی سو ان ہم دونوں questions پر تھوڑ دیر کے لیے غور کریں گے جی سو کسی بھی بائبل مقدس کی تعلیم یا ڈاکٹرن کو جب آپ study کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ اپنی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں یا اس ڈاکٹرن کو establish کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو بہتری اصول ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں love first mention یعنی کہ اس بات کا سب سے پہلے کہاں پر ذکر آیا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ practically اس بات کا کہاں پر first mention ہے سو پہلے پہلے بات تو یہ ہے جب آپ پاکرو کے ببتسمی کی بات کر رہے ہیں پاکرو سے ببتسمی کی تو then جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگرشہ یہ وعدہ تو ہمیں جو ہے وہ یحنہ ببتسمہ دینے وعدے کے وسیلے سے بھی پھر خوراہ یسوسی نے خود بھی کیا اور ایون کے یوائل نے پاکرو کے نزول کا ذکر کیا لیکن practically جب یہ experience believers نے receive کیا ہے تو اس کا جو سب سے پہلا reference ہے وہ ہم ایمال کی کتاب اور اس کے دوسرے باب میں دیکھتے ہیں جب ہم اس کی پہلے چار آیات کا متعلق کرتے ہیں تو یہاں پر کلام یوں بیان کرتا ہے کہ جب عیدہ پینتی کوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آخ کے شولہ کیسی پھٹیوی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری اور وہ سب روح ہلک اس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں پاکرو کے نزول یا پاکرو سے ببتسمی کا یا پاکرو کے ببتسمی کا جو پرامس ہے اس کی جو فلفلمنٹ ہے اس کا جو فرسٹ ایونٹ ہے یا فرسٹ اقیین ہے وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب روح کچھ سے ببتسمہ ہوا ہے پاکرو کا نزول ہوا ہے تو آنکی سی پھٹتی زبانیں دکھائی دی وہ ان میں سے ہر ایک پر آٹھ ہے ری وہ پاکرو سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جی سو اس لیے ایک یہ واقعہ جو ہے اور اس کے بعد جب ہم اعمال کی کتاب اور اس کا دسویں باب پڑھتے ہیں جی اور اس کی چوالیسویں سے چھالیسویں آئے تک تو یہاں پر بھی لکا یہاں پر یوں بیان کرتا ہے کہ پترس یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ روحل کو ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے اور پترس کے ساتھ جتنی مختون ایماندار آئے تھے وہ سب احران ہوئے کہ غیر قوموں پہ بھی روحل کوس کی بخشش جاری ہوئی کیونکہ انہیں ترہ ترہ کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا جی سو اس اوکین پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب روحل کوس نازل ہوا ہے تو وہاں پر کورنیلیس اور اس کے خاندان گھرانے کے لوگوں نے ترہا ترہ کی زبانیں بولتے ہیں اور پھر اسی طرح جب ہم ایمال کی کتاب انیس سوہ باب چھٹی آئیت پڑھتے ہیں جس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ جب پالوس رسول جائے وہ افسس کے علاقہ میں آیا تو وہاں پر کلام یہ کہتا ہے کہ انہیں کچھ ایمان دار ملے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح کچھ پایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح کچھ نازل ہوا ہے اور پھر پال نے کہا کہ تم نے کس کے نام کا ببتسمہ لیا اور پھر اس کے بعد انہیں یسو نام کا ببتسمہ لیا اور جب انہوں نے پال نے ان پر ہاتھ رکھے تو وہ روح کچھ سے بھر گئے اور کلام کہتا ہے وہ غیر زبانی بھوڑ رہے رکھیں جی سو یہ تین حوالہ جات ہے ایمال کے کتاب میں چونکہ وعدے کی تکمیل ایمال کی کتاب میں ہو رہی ہے جی اور آگے شاگرد جو آگے بھر رہے ہیں اور سب سے پہلا جو پرامس اور ڈائریکٹ خدا نیس مسی نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بارہ کے ساتھ جو پرامس کیا جب ان کی زندگیوں میں وعدہ کی تکمیل ہو رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وعدہ کی تکمیل ہوتی ہے تو وہ غیر زبانے بولتے ہیں اور پھر جب کونیلیس کے گھرانے میں ایون کے وہ جن ٹائل ہے غیر قوم کے لوگ وہاں ایمانداروں پر جب پولو سرسول ہاتھ رکھتا ہے تو وہاں پر بھی ایماندار جب وہ غیر زبانے ہی بولتے ہیں اور ایون جب ہم ایمال کی کتاب کیونکہ ایمال کی کتاب میں پانچ واقعات ہیں یہاں پر ہمیں پاک روح کی نزول کا ذکر ملتا ہے سو تین جن کا ابھی ذکر ہوا اور دو اور ایمال کی کتاب آٹھوہ باب اس کی پانچ سے پچیس آئیت تک اور پھر ایمال کی کتاب نومہ باب اور اس کی سترمی آئیت جب سامریہ کے لوگوں نے کلام سنا وہ یسوم سی پر ایمان لائے تو ان کی ری جنریشن تو ہو چکی تھی نئے سرے سے وہ پیدا تو ہو چکے تھے خدا انجیس سمسی نے کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو روح القص کے وسیلہ سے وہ نئی پیداعش کا تجربہ تو حاصل کر چکے تھے اور لیکن ابھی تک انہیں روح القص نہیں ملا تھا فلیپس نے پاک روح سے ببتسمی کا تجربہ انہیں نہیں ملا تھا فلیپس نے پیغام بھیجا ایمان داروں نے کہا پترس اور یحونا کو بلایا گیا انہوں نے ان پر ہاتھ ٹھکے روح القص نازل ہوا اور پھر جو نوٹیبل بات ہے کہ ان کے ہاتھ رکھنے سے روح القص انہیں ملتا تھا روح القص کا ملتا تھا اور جو نوٹیبل بات ہے وہ ہے جب آپ آٹھ میں باب کی انیس ہی آئی پڑھتے ہیں جی سوری آٹھ ہی آئی جب شماع انہیں دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القص دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القص پائے جی سو خدا انہیں سمسی نے بڑا واضح کہا کہ جو شخص جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے جیسے خدا انہیں ہوا کی ایک ایسیمپل دی کہ ہوا کدھر سے آتی ہے کدھر کو جاتی ہے کوئی نہیں جان تھا لیکن اسی طرح اس نے کہا کہ جو نیسرے سے پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں شاید لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہوتا لیکن روح القص سے پدائش کا تجربہ شاید سب کو معلوم نہیں ہوتا لیکن روح القص سے ببت اسمی کا تجربہ یہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ شماع انہیں کچھ دیکھا جو اس نے کہا ہے کہ مجھے بھی یہ قدرت دو بہت سارا روپیہ پیسہ لے کر آیا کہ جب میں بھی ہاتھ رکھوں تو ایسے ہی روح القص لوگوں کو ملے کہ اس نے کچھ دیکھا ہے کیونکہ نئی پدائش کے سلسلہ میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا چلتا ایک نئی پدائش پایا وہ شخص جب وہ کئی پر کھڑا ہو جائے شاید بہت سارے لوگوں کو بہت ریکنائز نہ کر سکیں لیکن پاکرو کا جو ببتسمہ ہے پاکرو سے جو ببتسمہ ہے یہاں پر ہم شماؤن کا یہ ریسپاؤنس جب وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے ببتسمہ ہو رہا ہے پاکرو نازل ہو رہا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ جیسے عید پینتی کوس کے روز جب روح نازل ہوا ہے جیسے ایسرس کے ایمانداروں نے جیسے کرنیلیس کے گھلانے نے غیر زبانے بولی ہیں تو یہاں پر ان لوگوں نے بھی غیر زبانے بولی ہیں جو شما ان کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے اور اسی طرح جب ہم ایمال کی کتاب نومہ واب اور اس کی ستر وی آیت پڑھتے ہیں پاس ہننیہ نے جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رہ کہا اے بینائی پائے اور روح القص سے بھر جائے ری جنریشن کا ایکسپیرینس جو ہے وہ تو اسے دمشقی راہ پاری ہو گیا وہ تو چینج ہو چکا ہے خدام ان کا وہ تابے تو ہو چکا ہے لیکن یہاں پر روح القص سے بھر جانے کا تجربہ یہ اسے نہیں ہوا اور کوئی شخص یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر تو پار اس رسول نے کوئی غیر زبان نہیں بولی لیکن جب ہم پہلا کرنٹیوں اس کا چودہ باب اٹھارویں آئیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر پاول یہ کہتا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ زبان بولتا ہوں تو صرف وہ گریک ہیبریو کی بات نہیں کہا آرامی کی بات نہیں کہا بلکہ وہاں پر چونکہ وہ چیپٹر جو ہے اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہاں پر بیغانہ زبانوں کی بات ہو گیا اس لئے وہ اسی کانٹیکس میں ہی بات کر رہا ہے کہ جیسے کرنٹس کی کلیسیاں میں نعمتوں کی افضونی ہے اور خاص پر غیر زبانوں کی افضونی ہے تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ کرینے اور سلیکے کے ساتھ سب کچھ ہو لیکن وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں غیر زبانے بولتا نہیں ہوں وہ کہتا ہے کہ امار دو باب امار انیس باب امار دس باب میں تو واضح ہے کہ جب روح ہلکس نازل ہوا ہے پاک سے ببت اسمہ ہوا ہے تو لوگوں نے غیر زبانے بولی ہیں اور آٹھوے باب میں سامیہ کے امانداروں کا جو تجربہ ہے شما انہیں کچھ دیکھا ہے جس کی اسے اٹرکشن ہوئی اور اس نے کہا ہے مجھے بھی یہ دو تاکہ جب میں بھی ہاتھ رکھوں تو میرے ہاتھ رکھنے سے بھی جو لوگوں کو روح ہلکس ملے کیونکہ اس نے لوگوں کو یقینا غیر زبانے بولتے ہی دیکھا اگرچہ ہننینیہ اور ہننینیہ کے ہاتھ رکھنے سے واضح طور پر یہاں پر مینشن تو نہیں ہے لیکن پاول بعد میں کرنٹس کی کلیسیہ کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ غیر زبانے بولتا ہوں کہ اگر غیر زبانے ہے تو کوئی اور نعمت کیوں نہیں اور جب ہم پہلا کرنٹی اس کا چودہ باب اور اس کی بائیس ہی آیت پڑھتے ہیں جی پس بیگانہ زبانے امانداروں کے لیے نہیں کن کے لیے نشان ہے بے امانوں کے لیے جی اس لیے یہاں پر جو question ہے کہ غیر زبانے ہی کیوں اور جو ہے وہ باقی نعمت کیوں نہیں سو پال یہاں پر کہتا ہے کہ یہ بے امانوں کے لیے نشان ہے اور بالخصوص اس وقت جب کوئی بے امان شخص جو ہے وہ ہمارے درمیان آ جائے اور وہ اپنی ہی زبان سنے جیسے ایدے پینتی کوست کے لوگوں نے سنا اور وہ چودہ کنٹیز کے لوگ موجود تھے اور ان کی زبانوں میں بات چیت ہو رہی تھی اور یہ مقدر ایک سو بیس کی جواد خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان تاری انہوں نے کہا کہ بغیر سیکھے یہ کیسے اتنی زبانیں جو یہ بول سکتے ہیں اور اس قدر فلوئنٹلی بول سکتے ہیں اور یہ ان کے لئے ایک نشان تھا اس سبب سے بھی وہ ایمان لائے سو اگر کسی شخص کی لوکل لینگویج میں یا کوئی نبوت کر دے یا کسی اور بات میں تو شاید اس کے لئے اتنی اٹرکشن نہ ہو اور انہوں نے جو ہے وہاں پر ان میں سے کچھ تو بلیورز تھے لیکن ساتھ کچھ ایسے بھی تھے جو نون بلیورز تھے اور وہاں پر ایک ہمارا قزن تھا اس نے جب دعا ہو رہی تھی تو غیر زبانوں میں شائنی لینگویج میں زبانیں بولی اور وہاں پر جو بلیورز تھے وہ تو جو احران ہوئے لیکن اس کے بعد جو نون بلیورز تھے ان سے بھی زیادہ جب وہ احران ہوئے اور وہ خدا ان کی ذات پر ایمان لائے سو یہ ایمان داروں کے لیے پیغام ایمان داروں کے لیے نشان ہے اور میں ایک اور چھوٹا بیان کر اس کو میں کلوز کروں گا یہاں پر کہ برادر دینہ کن اپنی کتاب پاور گفت آف ہولی سپیرٹ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک ایریا میں منادی کرنے کے لیے گیا جہاں وہاں پہنچا تو مجھے اس گاؤں کی زبان ہی نہیں آتی اور کہتے کہ پھر میں نے کہا خدا ہمد کیا کروں خدا نے کہ کھڑے ہو جا اور میں نے اشارہ کیا کہ دعا کرنے کے لیے آپ پیغام دینے کے لیے آپ لوگوں کو مسیح کا کلام سنانے کے لیے آیا ہوں اور وہ لوگ اگرچہ کسی بات سے واقف نہیں تھے تو بھی اکٹھے ہو گئے سو جب میں جب اس دوران خدا ہم کو قبول بھی کیا اور اس کے بعد جب وہ لوگ اس زبان میں پریچنگ کرتا رہا لوگ شفا کے لیے سامنے بھی آئے وہاں پر شفا بھی موجزے بھی ہوئے اور اس دن بہت سارے لوگ خدا ہم کے پاس آئے سو اس لیے یہ نشان جو ہے بنیادی طور پر غیر ایمانداروں کے لیے ایک نشان ہے اور دوسری بات کہ یہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کریں کہ کونسی نعمت نشان ہونے یہ خدا باق خدا بیٹا خدا روح الکس خود ڈیسائیڈ کرے گا اس کا توئین کوئی ڈینامینیشن نہیں کرے گی نہ ہی پیٹی کاسپل کریں گے اور نہ ہی کوئی اور ڈینامینیشن بلکہ اس کا توئین جو ہے وہ خدا باق خدا بیٹے خدا روح الکس نے خود کیا ہے کہ جب فرسٹ مینشن ہے اور اس کے بعد جو تھرڈ ٹائم ایون کے فائیو ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے رزارٹ میں لوگوں نے غیر زبانی ہی بولی ناظرین میں امان رکھتا ہوں کہ آپ نے پاک روح ببتشمہ کے ٹاپک پر بائبلی سمجھ کو حاصل کیا ہے اور بہت سے سوالات جس کی وجہ سے ہم اکثر کنفیوز ہوتے ہیں ہم نے خدا کے کلام میں سے اور خدا کے خدام کے وسیلہ رہنمائی کو حاصل کیا ہے یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے لیکن ہم سیکنڈ پارٹ میں اس ٹاپک کے تعلق سے اور سوالات کو بھی دیکھیں گے جو ہمیں اکثر کنفیوز کرتے ہیں یا جس پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے سو میں خدا کے خدام سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پادری صاحب دیے سو ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ فیڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور خدا کے خادم پاسٹر سیسل جون برکت صاحب کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ اسی طرح ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو آپ تک پہنچ آتے رہیں دیکھتے رہیں فیڈ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں گاڈ بلیس یو آل